بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کمیسٹری میں کچھ ایسے الپاس یوز ہوتے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں انہی الپاس کو میں نے کٹک کیا ہوا ہے اور اس کی چوٹے چوٹے ڈیبینیشن میں نے مکے ہیں سب سے پہلا ہے اینائن تو اینائن کا ڈیبینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ نیگٹیوی چارجڈ آئین اس کارڈ اینائن یعنی جب ایلیمنٹ ایک دوسر کے ساتھ ملتے ہیں رییکشن کرتے ہیں تو اس کی دوران آئین بنتے ہیں تو جس ایلیمنٹ کے اوپر یا جس ایٹم کے اوپر نیگٹیوی چار جاتا ہے تو اس کو ہم انائن کہتے ہیں اس کے بعد ہے کیتائن تو یہ انائن کی بالکل opposite ہے کیتائن کے ڈیبینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ پازیٹیوی چارج آئین کٹائن کی دوران جس بھی ایٹم پر یا ایلیمنٹ کے اوپر جب پازیٹیو چارج جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیتائن اس کے بعد ہے لا ل ا ا ا و لا جس کو ہم قانون کہتے ہیں تو اس کے لئے ویژن کو جس طرح سے ہے کہ آپ کسی پرابلم کو حل کرنے کے لئے بہت سارے ایبزرویشن کرتے ہو ایبزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آنکوں سے کسی چیز کو دیکھتے ہو آپ اس کے بارے میں غور پکر کرتے ہو آپ اپنے کانوں سے سنتے ہو تو اس کو ایبزرویشن کہتے ہیں کسی بھی مسئلہ کو حل کرنے کے لئے جو بھی ایبزرویشن آپ استعمال کرتے ہو جو بھی ایبزرویشن آپ بناتے ہو تو انہی ایبزرویشن کو جب آپ سمرائز کرتے ہو تو اس کو آپ ایک یا دو سنتنسز میں لکھتے ہو تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں لا اس کے بعد ہے اکٹٹ تو اکٹٹ کی ڈیمیشن کو اس طرح سے ہے جب آپ کسی آئین کی یا کسی ایٹم کی الیکٹران کنفیگوریشن کرتے ہو تو جب آخری شیل میں ایٹ الیکٹران آتے ہیں تو اسی ایٹ الیکٹران کو اسی ایٹ الیکٹران کے سٹ کو ہم آکٹٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے پریشر تو پریشر کی ڈیمیشن اس طرح سے ہے اور یہ اس کا پرمولہ بھی ہے کہ پورس ڈیوائیڈ بائی ایریا اس کا پریشر یعنی آپ پورس کو ایریا پر ڈیوائیڈ کرتے ہو تو یہ ہے پریشر اس کے بعد ہے ٹیمٹریچر ٹیپنشن کی ڈیمیشن اس طرح سے ہے کوئی بھی باڑی ہو اس میں آپ ہیٹ کی شدت کو معلوم کرتے ہو گرمائج کی شدت کو معلوم کرتے ہو تو اسی شدت کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریچر ویپورائیزیشن ہے کہ اپیس چینج پرام لیکویڈ ٹو گیس ویپورائیزیشن کا مطلب یہ ہے جب کوئی چیز لیکویڈ سے گیس میں کنورٹ ہوتا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں ویپورائیزیشن اسی پرائیز کو ہم کہتے ہیں ویپورائیزیشن پیس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ آف میٹرل سالیڈ لیکویڈ آف سٹیٹ کوئی بھی میٹر ہو اگر وہ سالیڈ حالت میں ہے یا لیکویڈ حالت میں ہے یا گیس حالت میں ہے تو اسی حالت کو ہم کہتے ہیں پیس پولی ایٹامک آئین آئین کمپوزڈ آر ٹو آر مور ایٹم ایک آئین آئین کو بیسیک لئے جب ہم پریجنٹ کرتے ہیں تو اس میں اکیلا تنہا ایٹم ہوتا ہے لیکن جب آئین جو ہے ٹو ایلیمنٹ میں مشتمل ہو یا کوئی مالکیوڈ ہو یا کوئی دو ایٹم اکٹے ہوئے ہو تو اسی آئین کو بھی ہم کہتے ہیں پولی ایٹامک آئین